پاکستان اور ایران کا تجارتی حجم بڑھانے دہشتگردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق پانچ سالوں میں دو طرفہ تجارت کو دس ارب ڈالرز تک بڑھایا جائے گا مختلف شعبوں میں آٹھ مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخد سیکیوریٹی تابون کے سمجھوتے کی توسیق عدالتی معاملت، حیوانات کی صحت، خصوصی اقتصادی زون کے قیام اور فلم کے تبادلے سے متعلق مہائدے پر دستخد پاکستان اور ایران کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کی دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا عزو فلسطین کے عوام سے اظہار اکجہتی بولے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطین کے معاملے پر عالمی برادری خاموش ہے ایرانی صدر نے فلسطین میں جاری ازرائیلی جاہریت کا خاتمہ ضروری قرار دیا کہا سلامتی کانسل غزہ کے معاملے پر ذمہ داریاں آدھا نہیں کر رہی فلسطین میں مظالم پر پاکستانی عوام کا رد عمل قابل ستائش ہے پاکستان ایران کے تعلقات کو منکتہ نہیں کر سکتا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وزیر آزم ہاؤس آمد پرتپورت زکپاک استقبال کیا گیا سلامی دی گئی ترانے پیش کیے گئے وزیر آزم شہباز شریف نے موجزز مہمان کو خوش آمدید کہا ایرانی صدر نے وزیر آزم ہاؤس میں فودا بھی لگایا لیگی قائد نواز شریف پانچ روزہ دورے پر آج رات چین روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق نواز شریف کے حمرہ وزیر خارجہ اس حال دار بھی بیجنگ جائیں گے سرکاری اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی ملک میں آٹھ فروری کی تاریخ کو دہرا دیا گیا ہمارے امیدباروں کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی وزیر آلہ خیبر پکنونخواہ علی امین گنڈاپور کی نیوز کانفرنس پی ٹی آئے کا جمعہ کو تمام صوبائی سیٹوں پر احتجاج کا اعلان عمر عیوب کہتے ہیں الیکشن میں ایک ڈھونگ رچایا گیا کھلنم کھلہ دھان لی کی گئی پیرسٹو گوھر نے سوال کیا الیکشن کمیشن بتائے کہ زمنی الیکشن میں عدلیہ سے آرو کیوں نہیں لیے کل کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ دن تھا ملک کے خلاف جیل میں بیٹھ کر سازشے ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئے اقتدار کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں شرجی لینا میمن کے واہر کہا پی ٹی آئے سوشل میڈیا کی دہشت گر جماعت ہے ملک کو نقصان پہنچانے والا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا جلاو گھیراو کا کیس آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کے جیڈیشل رمان میں پانچ مئی تک توسی انصدادے دہشت گرٹی عدالت لاہور کے جج ارشت جاوید نے کیس کی سماد کی چیف جاسٹس کازی فائزی صاحب پلات کی ملکیت کیس میں سندھ حکومت کے وکیل پر برہم میر مرتضی وحاب کو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری بلا لیا کہا آپ لوگوں نے عدالت کا مزاگ بنایا ہوا ہے کیس دائر کرتے ہیں تو چلایا بھی کریں بار بار التوا کی درخواست دے دیتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم الیکٹرک بسیں لارہے ہیں پانچ جون سے پلاسٹک بیکس پر مکمل پابندی ہوگی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ سیپ کا اعلان کہا اس اگدام سے صوبے میں سموک کا خاتمہ ہوگا ہمارے لیے چینی موڈل کیس اسٹیڈی ہے سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی فیٹولہ سونہ تین ہزار پانچ سو روپے سستہ دو لاکھ ہر تالیس ہزار ساس سو روپے کہو گیا دس گرام سونہ تین ہزار اکیس روپے کم ہو کر دو لاکھ تیرہ ہزار دو سو بیس روپے کہو گیا کراجی میں پنک بس کے دو نئے روٹس کا افتتاح شجیل میمن کا دو ماہ کے لیے پنک سرویس مفت کرنے کا اعلان کہا پوری دنیا میں قواتین کے لیے ایسا ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں فریال تالپو نے کہا پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے بجلی کرکے گی بادل مزید برسیں گے مقربی ہواوں کا سلسلہ چوبیس اپریل کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا مہکمہ موسمیات کے ستائیس اپریل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی خیبر پختون خواہ میں چوبیس سے ستائیس اپریل تک بارش کا امکان لہور اسلام آباد مری گلیہات چکوال میں وقفے وقفے سے بارش متوقع